میں آج جتے بھی آپ لوگوں کے عزیر آباد میں جمع ہیں میں خیلقا ساتھ سلام کرتا ہوں حالانکہ شکر دا کرتا ہوں کہ جتے لوگوں کو گولیاں لگیں سوائے موظم شہید کے سب لوگ ہم بچ گئے اور یہ خاص اللہ کا موجزہ ہے کہ اتنی گولیاں لگنے کے باوجود کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر وہ گولیاں تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو شاید بہت زیادہ لوگ جان کھو بیٹھتے تو میں آج اپنے سارے جو آج یہاں آئے ہوں ہیں وزیر آباد میں آپ کے لئے بھی اور جو بھی میرے پاکستانی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو آپ سب کو مخاطب ہوں سب سے پہلے یہ جو حادثہ ہوا یہ جو حادثہ نہیں یہ جو پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی میں پھر پہلے واضح کر دوں کہ یہ سپٹیمبر میں پلان بنا تھا سپٹیمبر میں پلان بنا تھا چوبی سپٹیمبر کو اس پلان کا میں نے پبلک جلسے کے اندر میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بنا ہے میرے خیال میں جلسہ رحمی اور خان تھا کہ یہ کس طرح دینی انتہا پسند کے اوپر ڈالیں گے پلان بنا تھا ایجنسی یہ جو جنرل فیصل اس نے اور یہ جو دو نون لیگ کے جو قاتل ہیں مورڈل ٹاؤن میں انہوں نے قتل کیے لوگوں کو دن دہارے قتل کیے لوگوں کو گولیاں مروائیں پولیس سے شباز شریف نے ایک سی جوڈیشل کلنگ پولیس مقابلے میں لوگ مارے اس کی ہیومن رائٹس نے اس کے اوپر پوری رپورٹ دی ہوئی ہے رانہ سناولہ کے اوپر جو اٹھاراں قتل ہیں یہ عابد شریف کے باپ نے کہا ہوا ہے تو یہ قاتل ہیں انہوں نے مل گئے یہ جنرل فیصل کے ساتھ انہوں نے یہ پلان کیا پلان کیوں کیا کہ اگر دینی انتہا پسند مارے گا تو ان کے اوپر سے ساری ذمہ داری اٹھ جائے گی اس کا مطلب کہ عمران خان نے لوگوں کو کوئی توہین مذہب کیا کوئی توہین رسالت خدا نخواستہ کی اس کی وجہ سے یہ ایک اشتیال میں آکے ایک دینی انتہا پسند نے قتل کیا یہ سارا پلان تھا ہمیں پتا تھا میں نے دو جلسوں میں پبلک کو بتایا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں اور یہ پلان پھر وزیر آباد میں سامنے آیا اور یہ جس لڑکے نے گولیاں چلائی ایک دم کور اپ شروع ہو گیا کہ جی بس وہ ایک دینی انتہا پسند تھا اور وہ ازان نہیں تھی اور یہ اور سارا جو مذاق کیا گیا وہ بھی کور اپ تھا پیچھے یہ بیٹھے ہوئے تھے جو پورے کنٹرول کر رہے تھے کہ نیریٹیو کیا ہوگا اور پھر جب یہ ہم ہمیں پتا تھا کیونکہ مجھے تو پتا تھا پہلے ایک در سے گولیاں آئیں پھر دوسری طرف سے آئیں یہ بھی کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو صرف ایک اور وہ کہتا ہے اگر کسی کو شک ہونا چاہیے تو وہ جب خود کہتا ہے کہ جی میں اکیلے نے کیا ہے تو ادھر سے بھی پتا چل جانا چاہیے کہ پیچھے سے اس کو توتے کو پڑھایا جا رہا تھا اور اب جب فرینزک ہوا ہے اس کنٹینر کا تو واضح ہو گیا کہ دو مختلف قسم کی گولیاں استعمال ہوئیں یعنی دو شیوٹر تھے تو جو سارا ان کا پلان بنا ہوا تھا کہ سلمان تحصیر کا قتل ہوا دنی انتہاب پسند نے کیا وہ سارا وہ ختم ہو گیا اب دوسری چیز کہ آج میں خاص طور پہ ایک ایک تو ابتسام کو جو ما شاء اللہ ایک ہیرو ہے کیونکہ میں نے جب اس کی فوٹیج دیکھی کہ ایک عام آدمی دیکھ رہا بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے باوجود وہ پکڑا ہے میں تو پہلے اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ ہے یعنی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور وہ بچانے کی کوشش کر رہتے ہیں مجھے تو میں تو اس کو اب میں کیا کہوں گے شکر ہے میں تو اس کی والدہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے اپنے بیٹے کو تربیت کی ہے دوسرا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ معظم شہید کی تھی اور وہ ہم سب سے دیکھی نہیں گئی وہ تصویریں کہ تین بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری ان بچوں کی ساری زندگی تک لیں گے اب میں اپنی ساری قوم سے جو دو تین آج باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ اب ہماری مارچ رکے گی نہیں ہماری حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں وہ انشاءاللہ اور زور پکڑے گی کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا میں اب میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں گے ہم حقیقی طور پہ ازاد نہیں ہوں گے اور ہم حقیقی طور پہ جب تک ازاد نہیں ہوں گے یہ ملک پہ خوشحالی نہیں آنے لگی یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جنرل کا قانون ہو اور ملک خوشحال ہو جائے خواب کے اندر تو ایسے ہو سکتا ہے یا لوگ خواب دکھا سکتے ہیں لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے وہاں سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا پھر اس کے بعد خوشحالی آئی عدل اور انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے اور کیا ہوا اس کے بعد جو جو مجھے پتہ ہے یہ میجر جنرل فیصل اس کے پیچھے تھا مجھے پتہ ہے کہ جب سے میجر جنرل فیصل آیا اور ساتھ اس کے فہیم آیا ہے انہوں نے تب سے ہمیں اس طرح دہشتگردوں کی طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا یہ ہمیں پتہ ہے ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے بلوچستان میں انہوں نے دہشتگردوں کو کہتے تھے جی بڑا یہ تکڑے ہیں اللہ معافی دے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں دہشتگردی کم نہیں ہوگی ان کے حرکتوں سے دہشتگردی بڑے گی جو ہمارے سے انہوں نے کیا ہے جو صحافیوں سے کیا ہے جو عرشت شریف سے انہوں نے کیا ہے عرشت شریف کی مجھے پتہ ہے عرشت شریف جب مجھے کہہ رہا تھا کون کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا جو ملک سے باہر گیا ہے اور عرشت شریف میں بات بات کروں گا اس سے پہلے آزم سواتی سے جو انہوں نے کیا ہے یہ جب سے یہ آیا ہے میجر جنرل فیصل تب سے صحافیوں کو سوشل میڈیا کو ٹی وی چینلز کو دھمکیاں کے جی عمران خان کی پروجیکشن نہیں کرنی اور تب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب ہمیں جس طرح دہشتگردوں کو خوف دلاتے ہیں دہشت دلاتے ہیں وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ جو ایف آئی آئی ریجسٹر نہیں ہو رہی میں پاکستان کا ایکس پرائی منسٹر ہوں میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں میں اپنی ایف آئی آئی ریجسٹر نہیں کر سکا کیونکہ میجر جنرل فیصل کا نام آ گیا یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو پاکستان کی قانون نہیں لگتے ہیں ڈی جی آئی 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 سپیئر کہتا ہے کہ جو ہماری فوج کی توہین ہو گئی فوج کی توہین تب ہوگی ابگر فوج ایکشن نہیں لے گی توہین تب ہوگی جب ایک ادارہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھے گا جب وہ یہ کرے گا کہ ایک پرائی منسٹر کا اگر ایف آئی 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 ریجسٹر نہیں ہوتی میں سوال پوچھتا ہوں کہ عام آدمی کی کیا حیثیت رہ گی اس ملک میں ایک عام آدمی سے جب کچھ ظلم کرتے ہوں گے یہ لوگ تو وہ کیا کرتا ہوگا وہ کدھر جاتا ہوگا اور یہ جب تک یہ جنگل کا قانون رہے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہم آزاد نہیں ہو سکتے انصاف حقوق دیتا ہے حقوق انسان کو آزاد کرتے ہیں یا تو پرائی منسٹر ایکس پرائی منسٹر کے حقوق نہیں ہیں میں ایف آئی 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 ریجسٹر نہیں کر سکتا اس میجر جنرل فیصل پہ ان کے اوپر نہیں کر سکتا یہ جو پرائی منسٹر اور یہ جنہوں نے میں پھر سے کہا مورڈل ٹاؤن میں دن دہارے لوگوں کو قتل کیا تھا جن کی ایکس سی جوڈیشل کلنگ کی کہانیاں ہیں اگر ان کے اوپر ہم نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا کیا وہ جو لڑکا جس نے اپنے بیان بدلے ہیں اور کیا وہ لگتا تھا دینی انتہا پسند اسے ذرا دیکھیں کیا وہ اس کی بیک گرانڈ ہے کیا وہ اتنا کوئی دینی آدمی لگتا تھا کہ وہ جا کے کسی کو گولی مار دے گا اور اس کو جس طرح توتے کی طرح پڑھایا گیا ہے سبق پڑھایا گیا ہے اور پھر جیسے ہی پتا چلا اور جو ہم سب نے ہم نے تو اوپر سے ہمارے گولیاں گزری ہیں کہ جیسے ہی واضح ہو گیا کہ دوسرا شوٹر تھا اس کا مطلب یہ جو سارا پروگرام بنائے ہوا تھا سپٹیمبر میں کہ دینی انتہا پسند عبران کو قتل کرے گا کیونکہ اس نے توہین کر دی وہ سارا ختم ہو گیا اور میں اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج مخاطف کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سر آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان پہ قوم آپ کی طرف اب دیکھ رہی ہے قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر فرسٹ انفرمیشن رپورٹ اپنی درج نہیں کروا سکتا جو اس کا حق ہے انویسٹگیشن ہو اس کے بعد پتا چل جائے کہ کیا جی جو ٹھیک ہے یا نہیں میں اپنے سارے جو مجھے پورا پتا ہے کہ یہ پلان کب سے بنا کیسے بنا ویڈیو کس نے نکالی کس ایجنسی نے وہ ویڈیو نکالی کون سے ایجنسی کے ساتھ یہ جو وقار ستی ہے اس نے اس کو اٹھایا پھر کس طرح وہ پی ٹی وی نے چار دن چلائی اب پی ٹی وی چار دن اس طرح کی چلا رہا ہے ویڈیو اشتیال دینے کے لیے اور پلان کرنے کے لیے کہ جب یہ قتل کریں گے تو کہیں گے جی تو اس نے بڑی توہین کر دی مذہب کی اور اس کے بعد یہ جو نون لیگ کی یہ جو وہ دونوں مریم دونوں جھوٹی اور پھر یہ جو جعوید لطیف انہوں نے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ ان کا پلان بنا ہوا تھا کچھ اور ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے چوروں کو دین سے تعلق نہیں ہوتا چوروں کو صرف چوری بچانے سے تعلق ہوتا ہے جب چور دین کی باتیں شروع کر دیں کہ جی دین سے توہین ہوگی تو پیچھے کوئی اور گیم تھی اور وہ واضح ہوگی تھی اور ان کے ساتھ مل گیا تھا یہ میجر جنرل فیصل اور اس کی ٹیم نے پوری طرح یہ سارا کچھ انہوں نے پلان کیا سارا سکرپٹ کے مطابق گیا اور اللہ کا کرو ہے زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں اس نے بچا لیا اور میں چیف جسس چاہتا ہوں صاحب کہ آپ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے یا شباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی جب سے یہ فیصل آیا ہے اور وہ شباز گل اس کا نام لیتا ہے اس کے نیچے لوگوں نے کی کچھ نہیں ہوا یہاں آزم سواتی سے جو کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی اس سے جو کیا ساری دنیا میں بدنامی ہوئی پاکستان کی کوئی سوہ موٹر ایکشن نہیں لیا گیا اور جب آزم سواتی کی وہ جو ویڈیو کسٹ نکلا ہے ایک یعنی ملک سوچتا ہے کہ ہم اس سے نیچے گر سکتے ہیں میں چیف جسس صاحب پوچھتا ہوں اس سے نیچے گر سکتے ہیں قوم ہماری تو ہی اسلامیک سوسائیٹی میں مغربی سوسائیٹیز کو اندر سے جانتا ہوں وہاں کو تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی ویڈیو نکال کے اور اس کی بیوی کو بھیجیں تو ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں کب آپ اس ملک کا انصاف کا نظام ہمیں پروٹیکشن دے گا ہماری حفاظت کرے گا کب وہ وقت آئے گا اور یہ اگر گولی کام تو ان کا تو پلان یہ تھا کہ وہ تتر پتر ہو جائے تو یہ تو دشمن چاہتے ہیں پاکستان کے تو اس لیے ہم میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ چار چیزیں چیف جسس صاحب آپ کو دیکھنی پڑیں گے میری ایف آئی آر اور اب واضح ہو گیا کہ دو شیوٹر ہیں کیونکہ وہ فرینزکس میں نکلایا ہے تو اس کا مطلب کو جو انہوں نے کہا تھا ایک ہی آدمی نے اور دینی انتظام پسند وہ ختم ہوگی بات نمبر ٹو آزم سواتی اس کے اوپر پوری تحقیقات ہوں اور نمبر تین جو عرشد شریف سے ہوا ہے جو عرشد شریف سے ہوا ہے جو ویڈیو دکھائی گئی ہے ٹی وی پروگرام پہ کل میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹی وی آنکر کے پاس کیسے ویڈیو آگئی جبکہ اس کی والدہ جو پوسٹ پوٹم کے ریزلٹس مانگ رہی ہیں ان کے پاس تو نہیں آئی ٹی وی آنکر کے پاس کیسے آگئی اور میرا نمبر ٹو سوال یہ ہے کہ کون اس کی تحقیقات کرے گا کون آپ کینیا سے پوچھ کیوں نہیں انہوں نے کینیا فوری طور پہ لیٹر لکھا کینیا آتھورٹیز کو گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے پوچھنے کے لیے کہ شروع کا تو بیان یہ تھا کہ جناب وہ رونگ آڈنٹیٹی پہ مارا گیا ہے اور اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک پلان کر کے تشدد کیا اس کے اوپر اس کے بعد گولی ماری گئی تو جب تشدد کیا وہ کون تھا جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی ارشد شریف کی رائٹنگ سے کیکات اس کی جو انویسٹیگیڈف جورنلسٹ کون تھا جس کو خطرہ تھا اسے کون تھا جس کو اتنا غصہ تھا کہ پہلے اس کو پر تشدد کرو پھر اس کو قتل کرو یہ چیف جسٹس صاحب یہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اب انویسٹیگیٹیو ایجنسیز ان قاتلوں کے ان چوروں کے مجرموں کے ہاتھ میں ہیں اور یہ جو آرمی آفیسر ہے اس کے اوپر کس کو اب اعتماد ہے مجھے پتا ہے انہوں نے کور اپ کیسے کیا مجھے پتا ہے کہ آتے ساتھ ہی پنجاب پلیس کو کس نے کنٹرول کر لی ہے گورنمنٹ ہماری ہے ہمیں پنجاب کے اندر ہماری حکومت ہے وہ پلیس کئی اور سے کنٹرول ہو رہی ہے اور اب پلیس سے ہمیں میں فائر ہی رکھوا سکتا اور پھر کون سے کس نے جا کے اس کی ٹیپس ریلیس کی یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے ہم سیر بنانا ریپبلک بننے جا رہے ہیں بنانا ریپبلک کے اندر کوئی اندر کوئی انصاف نہیں ہوتا اس لیے وہ بنانا ریپبلک ہے وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے اور یہ جنگل کا قانون بننے جا رہا ہے اور اس وقت یہ ملک کو بچانا ہے آپ نے دیکھیں ملک اس وقت اداروں کے اندر قوم جو ہے وہ اداروں کے اندر اعتماد کھو بیٹھی ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے ملک اداروں کے بغیر نہیں چلتا ادارے ملک کو چلاتے ہیں مغرب میں اور ہمارے میں اور ڈیولپرٹ ملک اور غریب ملکوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے ادارے مضبوط ہیں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے یہاں مزاق بنا ہوا ہے کہ یہ ایک اپنے آفیسر کے اوپر ہاتھ رجی ڈی جی آئے ساری فوج کو بدنام کر دیا یعنی یہ اگر سوچ آجائے جس معاشرے میں مجھے بتائیں اس سے زیادہ تو دشمن اداروں کا اور ملک کا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ادارے کا نام ہی نہ لیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچھے تھا فیصل مجھے پتہ اس نے سارا کروایا ہے مجھے پتہ اس نے ماسٹر مائنڈ کیا سب کچھ کیونکہ مجھے تو میں ساڑھے تین سال پرائم منسٹر تھا میرے نیچے تھیں ایجنسیز مجھے پتہ کیسے چلتی ہیں ایجنسیز مجھے اندر سے انفرمیشن آ رہی تھی اور میں آگر پرائم منسٹر ملک کا ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آ ریجسٹر نہیں کر سکتا اور اگر یہ کہنا کہ جی عمران اپنا سیاست چمکانے کے لیے کر رہا ہے مجھے سیاست چمکانے کے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت سارے پاکستان کے ادر کہیں چلے جائیں ایک اگر پارٹی کبھی بھی اتنی مقبول ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ آج یہ پارٹی ہے اور وہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی بڑے کارنامے دی ہے وہ ان چوروں کو دیکھ کے قوم ہماری طرف آ گئی ہے اور اس لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑھی کہ کسی کے پر الزام لگائیں تاکہ میری سیاست اوپر چلی جائے یہ ملک کا مسئلہ ہے اور چیف جسل صاحب یہ ملک کی فیوچر کا مسئلہ ہے اور یہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے اس ملک کی عدلیہ کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے اس وقت لگتا ہی ہے کہ بس ایک یہ جو چاہے گا یہ فیصل جیسے لوگ جو چاہے گا ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا اور یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے ملک تب تکڑے ہوتے ہیں میں پھر سے آپ کو کہوں جہاں در قانون کی حکم رانی ہوتی ہے اور میں آخر میں میں خاص طور پر پاکستان کی وکلا کمیونٹی کا خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے خوشی یہ ہے کہ وکلا یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری ہے رول آف لاؤ قانون کی حکم رانی قائم کرنا پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ذمہ داری ہے اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں ہر وہ آدمی جو اس ملک میں رول آف لاؤ چاہتا ہے اور رول آف لاؤ کے بعد ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے اور حقیقی جمہوریت ہی حقیقی ازاد ہی ہوتی ہے یہ سب اکٹھے چلتے ہیں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو میں وکلا کے اوپر بھی آج ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں امید لگاتا ہوں کہ آپ اپنا رول پلے کریں گے اور میں اپنے سارے جو جو آج لوگ آئے ہیں اور جو آج جدر سے باری مارچ شروع ہو رہی ہے میں آج سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ یہ عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا سب کچھ یہ آپ سب کے لیے ہو رہا ہے یہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے یہ اس قوم نے جیتنی ہے ازادی قومیں اپنی ازادی کی جنگ جیتتی ہیں عمران خان تو اپنی میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں لیکن آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے کیونکہ مستقبل آپ کا ہے اور آپ کے بچوں کا ہے اور جب تک کہ ایک قوم اپنی ازادی چھینتی نہیں ہے ازادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا تو اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے میں تیار ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں اس کی پوری جد و جہد کروں گا جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں انشاءاللہ پنڈی پہنچوں گا اور جب یہ کافلہ انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا میں ان کو وہاں رسیب کروں گا اور میں سارے پاکستان سے اپنے لوگوں کو انوائٹ کروں گا سب کو کہوں گا آئے کیونکہ یہ اس وقت جو اس ملکی حقیقی ازادی میں شرکت نہیں کرتا وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ نے ہمارے دین کے اندر یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے آپ مقابلہ کرو جس کو کہتے ہیں جہاد یہ اللہ کا ہوتا ہے ازادی کے لیے کھڑے ہونا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں اور عمر بالمعروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں یہ جو چور سارے کٹھے ہو گئے اور اوپر بیٹھ گئے ہیں قوم نے قومی چوروں کے خلاف اور کرپشن کے خلاف لڑتی ہیں کوئی ایک آدمی نہیں کچھ سیکھ کر سکتا تو میں ساری قوم کو آج دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس مارچ میں شرکت کریں اور انشاءاللہ جب میں پنڈی جس دن میں آپ کو دعوت دوں گا آپ نے سب نے پنڈی آنا ہے اس ملکی حقیقی ازادی کے لیے شکریہ پاکستان زندہ بات